بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں مقصود اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا دوستوں سے کہ میں آپ کو اس کی بیسکس جو ہیں وہ پڑھاؤں گا اور اس کو اتنا ایزی کر کے پڑھاؤں گا آپ لوگوں کے لیے کہ انشاءاللہ تعالی آپ زیادہ زیادہ دو ویڈیوز میں یا تین ویڈیوز میں اپنا کوئی بھی لفظ بنانا سیکھ لوگے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں سے یہی ازارش ہے اس کی پریکٹس کیجئے گا آپ کو چھوٹے چھوٹے میں فارمولے بتاتا جاؤں گا یہ زبان اتنی مشکل نہیں ہے جتنا اس کو ہم سمجھتے ہیں تو آج وہ ساری چیزوں کا میں حادتہ آپ کے سامنے کروں گا کہ اس کو آپ کو پڑھانے لگاؤں توجہ سے ٹھیک ہے اس ویڈیوز کو بار بار دیکھئے گا اور جو چیزیں آپ نوٹ کریں گے ان چیزوں کو خیال دکھئے گا تاکہ آپ کی پوری پریکٹس ہوتی رہے اس کی پریکٹس کر لیں گے تو آپ کو اس کا میں بتاؤں گا ان حروف تحجی جو ہیں ان کو یاد کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور ان کا ایک فارمولہ بھی بتاؤں گا ترطیب کے لیے تاکہ آپ کو زیادہ میند نہ کرنا پڑے تو آتے ہیں اپنے بورڈ کی طرف تو سب سے پہلے یہ کورین زبان ہے یہ کانسوننٹس ہیں یہ نو حروف تحجی ہوتے ہیں ان کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد وابلز آ جاتے ہیں بیسیکلی تو حروف تحجی اور بھی ہیں لیکن میں آپ کو سمارٹ لینگویج پڑھانا چاہتا ہوں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا اسی سے آپ سب کچھ بنانے لگ جائیں گے ٹھیک ہے وہ تھوڑا سے ہیں الفاظ اور ہیں لیکن ان سے آپ کو ابھی اگر واقفیت کرائی تو آپ کو پرابلم آ جائے گی آپ پریشان ہو جائیں گے اس میں پریشانی کوئی بات نہیں انہی الفاظ سے ساری زبان چلتی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ آج پڑھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ پہلا لفظ ہے کھیک یہ میں نے اردو میں بھی لکھا ہے کھیک دوسرا ہے نیان ٹھیک ہے اور اس کے بعد تیسرا ہے دیگت دیگت ٹھیک ہے اور یہ ہے ریل اس کے بعد آ جاتا ہے میم اس کے بعد ادھر آ جاتے ہیں یہ ہے پھیب شیعت ایونگ ایونگ جیعت ٹھیک ہے اب یہ الفاظ آپ کے سامنے آگئے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم بڑے آسان میں بنا لیں اگر ہم جیسے انگلش میں سے کنورٹ کریں تو جو پھیب ہے وہ کے کی آواز نکالے گا جو نین ہے این کی آواز نکالے گا اور جو دیگت ہے وہ ڈی اور ٹی کی آواز نکالے گا اس کے بعد ریل ہے آر اور ایل کی آواز نکالے گا اچھا اس کا یہ بتا دوں یہ بلکل مجزاد ہے چلو ڈی اور ٹی تو سمجھ آتا ہے یہ آر اور ایل کی آواز کیوں نکالے گا یہ تو بلکل مجزاد ہے تو جب یہ لفظ نیچے استعمال ہوگا ٹھیک ہے جب نیچے استعمال ہوگا تو ایل کی آواز نکالے گا اور اگر سیدھے میں استعمال ہوگا تو آر کی آواز نکالے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے وی ام ٹھیک ہے ام کی آواز نکالتا ہے یہ پی اپ بی اور پی کی آواز نکالتا ہے اس کے بعد ہے شیر ایس کی آواز نکالتا ہے اس کے بعد ای ام آئی این جی کی آواز نکالتا ہے یہ نیچے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آئی این جی کی آواز نکالتا ہے اور آخر لفظ اس کا جیت جے اور جی کی آواز نکالتا ہے ٹھیک ہے یہ ان کے سارے یہ کانسوننٹس ہیں جن کی بیس پہ ہم نے آگے چلنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چیزیں آپ کو میں اب دکھا رہا ہوں ان چیزوں پر دیکھ لیجئے گا یہ ہے کھیت نین دکل ریل میم پھیت شیل ایم اور جیت ٹھیک ہے یہ ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ چاندک واؤلز ہیں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ چاندک واؤلز ہیں ٹھیک ہے ان چاندک واؤلز سے آپ کا کیا ہوگا کہ آپ انہی واؤلز سے یہ الفاظ بنانے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ یہ ہیں اس کے واؤلز جو آپ کو کام دے گیا آگے جا کے اب جیسے یہ ہے یہ آ کی آواز نکالتا ہے آ جیسے ہم آ کہتے ہیں اور یہ یا کی یہ یا کی آواز نکالتا ہے اچھا یہ آو آو ٹھیک ہے یہ آو کی آواز نکالے گا یہ نکالے گا یاو ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ساتھ ملکیا ہے شاید آپ کو سمجھنا ہے اس وجہ سے یاو ٹھیک ہے یہ دکھا لے گا او کی آواز او او یعنی آپ سنگل ہو لے لو جیسے انگلش کا او ہے ٹھیک ہے اچھا یہ یو یو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آ گیا او او تھوڑا سا لنبا کر کے جیسے او یو اوپر والے او یو اور یہ جو آتے ہیں یہ او یو تھوڑے ایسے لنبے ایسے کرتے ہیں اس کو جیسے دبل او پڑتے ہیں دبل او تھوڑا سا کھینج کے اور ایسے ہی یہ یعنی کہ دبل او پڑا جائے گا جیسے یہاں پہ اگر ایک واہو تھی یو تو یہ یو ایسے ہو جائے گا یہ او ڈبل واو سے ٹھیک ہے یہ الفاظ ہیں اچھا اس کے بعد آ گیا اے اے اور یہ آ گیا ای ای سیمپل جیسے انگلش کا ای ہوتا ہے وہی الفاظ نکالتا ہے اب میں دوبارہ آپ کو پڑھا رہا ہوں اصل جیسے یہ ہے کہ ان کی جو آواز ہے نا واولز کی وہ سب سے زیارہ قیمتی ہے ٹھیک ہے وہی لفظ بناتی ہے وہی سارا کچھ کرتی ہے تو ان واولز کو اگر آپ اچھی طرح سے یاد کر لوگے ان کی آوازیں اب میں دوبارہ پھر آپ کو ایک پیٹ کرا دوں آ یا آو آو یاو آو یو او یو او یو تھوڑا سا کھیچ کے او یو کیسے کھیچ کے یہ آگیا اے اور یہ آگیا ای ٹھیک ہے آ یا یہ سب سے سب سے قیمتی لفظ یہ ہیں جو آپ کو سارے لفظوں کو موڑ کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں یہ کیا ہے دوسرے سے قری سے قری ملتی ہے انہی الفاظ کی وجہ سے وہ تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں گے نا ٹھیک ہے حروف تہجی یہ ان کے واغلز ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو سمار زبان سکھا رہا ہوں بلکل سمار اس میں آپ کو یہ ہوگا کہ بڑی آسانی سے آپ کوئی بھی چیز بنا سکتے ہو پھر دوبارہ آیا آو یو اس کی آپ نے کیا کرنا یہ لکھ لینے ہیں ویڈیو سے دیکھ کے یہ لکھ لینے ہیں اچھا اس کے واغلز کوئی پرابلم ہو تو مجھے بتا اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر یہ یاد ہو جائے تو آپ کوئی بھی لفظ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے ایسے جیسے یہ ہم نے لکھا تھا خیر جو کہ کہ کی آواز نکالتا ہے ٹھیک اب آپ کو ایک تجربہ کر کے دکھاتا ہوں میں تو آپ سیکھیں گے کس طرح سے کہ اب ایک لفظ ہے بلفرض ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ کھانا ایک لفظ ہے کھانا ہمارا اردو کہنا اب میں وہ لکھنا چاہتا ہوں لفظ کھانا اب دیکھیں یہ آواز آگئی کے کی ایک مثال ہے ٹھیک ہے یہ اے آگیا ہم وہ نہیں کرتے جیسے کہ اے چھے ان نے کھانا اس کو ہم تھوڑا سا شانٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو چلے ایک اور اس سے بھی چھوٹا لفظ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ایک لفظ ہے جیسے کام کام یہ دیکھیں ایک یہ لفظ ملا جو کے کی آواز نکالتا ہے یہ یہی الف کی آواز اس نے نکال دی ٹھیک ہے اور وہی میم ایم کی آواز نکال دی ٹھیک ہے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے ایک لفظ ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں وہ لفظ ان کا کھا جانے کو کہتے ہیں جیسے کھا ٹھیک ہے ایسے ہی ان کو ملاتے جائیں گے اور لفظ بنتے جائیں گے کوئی اتنا یعنی یہ مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اب وہی اگر میں اگر اسی کو ہی لے کے ہوں بل فرض کہ وہ نام جیسے ہم کرتے ہیں ہم نہ شاٹ کر رہے ہیں اس کو نیل شیم نہیں کر رہے ہیں ہم نام کر رہے ہیں جیسے ہوتا ہے اب یہ آ جائے گا اس کا یہ نام وہ تو آ جاتا ہے نیم یہ آ جائے گا نام ٹھیک ہے آپ کون سا لفظ اٹھے گا انوال نین ٹھیک ہے نین لکھیں گے یہ آئے گا اور یہ ایم آ جائے گا نام یہ ایسے ایسے ہی چلتی ہے یہ زبان اتنی مشکل نہیں ہے یہ آپ ایسے پریکٹس کریں سپیشلی ٹھیک ہے پریکٹس کیا ہے اصل چیز اسی چیز کا نام ہے کہ آپ جتنی اس کی پریکٹس کرتے جائیں گے آپ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں آپ پریکٹس کرو بلکہ آپ کا اگر ہو کسی طرح سے تو آپ کو تصویری یا کچھ اس طرح سے کوئی اگر میسج مجھے کر سکو اپنے ناموں کا تو وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کا ٹھیک پریکٹس چاریئے نہیں میں اپنا جیسے اپنا میں نام لکھتا ہوں سوری یہ میرا نام ہے یہ دیکھا ہے یہ ایم ٹھیک ہے یہ آ گیا یہ وہی آ جو آپ کو پڑھایا تھا اور یہ کھیہ کا آ گیا ک کی آواز مک ایم اے ک مک ٹھیک ہے یہ شیعت آ گئی جو آپ کو بتائیتی سواہ اسین کی آواز نکالتی ہے ایس کی آواز نکالتی ہے مک سو او ڈبل او جو بتایا تھا آپ کو یہ لکھا پڑا ہے ٹھیک ہے ڈبل او ٹھیک ہے اسی ڈبل او کے بعد مقصود اے آپ کو پڑھایا تھا مقصود د یہاں آکے اے کی آواز مقصود اے کی نکلتی یہ وہ اے آگئی نیچے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ آپ لوگوں کو ایک چیز میں اور بتا دوں کہ ان کو یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ لفظ ہے ایک یہ میں نے اپنے سے بنائے ایک فارمولا بنائے اس کو یاد کرنے کی گندرم بساج گندرم بساج اس کا کیا ہے یہ اس کا آ جائے گا کھیت یہ آگئے والا لفظ یہ بھی نو ہی ہیں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ الف آٹ اور یہ نو جو میں نے آپ کو بتائی اب یہ آگئے اس کا کھیت یہ ن ہے نون ہے ٹھیک ہے اس کا آ جائے گا نین یہ دال کا یہ سب سے ایک تو ترطیب سے رہ جائے گا دوسرا کیا ہوگا کیا آپ کو بھولے گی نہیں ترطیب نہیں بھولے گی یہ آپ یاد کر لوگے لفظ کہیں بھی لکھتے اپنی پوری ترطیب سے لکھ لوگے آپ کو یہ نہیں بھولے گا کونسا لفظ غلط ہے ترطیب کیا اس کی اچھا اس کے بعد یہ آ گیا اس کے بعد آ گیا ریال ریال اس کے بعد میم آ گیا اس کا آ گیا میم پھیر یہ آ گیا سین آ گیا جیئر ایون اور یہ آ گیا سوری شیئر ایون اور یہ آ گیا جیئر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو ٹھیک ہے یہ اس سے نو الفاظ بنتے ہیں یہ اگر آپ یاد کر لوگے تو آپ کو بڑی سہولت ہو جائے گی ان کو اس لفظ کو ساری چیزوں کو آپ دیکھ لوگے کوئی چیز مشکل نہیں ہے یہ زبان بڑی آسان ہے آپ کچھ بھی کچھ بھی بنا سکتے ہو جیسے ایک کھانا ہے لفظ کھانا ٹھیک ہے اب پہلا لفظ یہ آواز نکالتا ہے کے کی جیسے میں نے بتایا تھا ٹھیک ہے یہ نکالتا ہے الف کی یہ n کی k اور n دونوں ملے یہ ہو گیا کھانا یہ ایسی دبان اس کو دھڑاتے جائیں گے پتہ کہ اصل میں جو ہمارے انسٹیکٹرز ہیں وہ اس کو اتنا مشکل اتنا بورنگ کر کے بتاتے ہیں کہ بچے سوچتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو پڑھ سکیں گے جبکہ یہ نہیت اسان ہے آپ شروع ہو جاؤ اگر آپ کو حروف تحجی آجائیں اس کے بعد آپ کو واولز یاد ہو جائیں ذہن نشین ہو جائیں آپ لفظ بنانا شروع کر دوگے یہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے یہ انتہائی آسان ہے بس اس کی آپ کیا ہے سب سے بڑی بات آپ پریکٹس کرو پریکٹس بڑی قیمتی ہے آپ اس کی پریکٹس کروگے آپ کم مز کم دن میں اپ شور کرو یہ دو سے تین لفظ ان کو بناوگے کم بیس بیس حروف بناوگے کورین زبان کے لکھوگے آنا جانا کھانا پانا ٹھیک ہے یہ چیزیں ساری یہ لکھو گیا آپ جب یہ لکھ لوگے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو میں آگے چلا ہوں گا مزید اس کا آپ پھر پریکٹس کرواؤں گا آپ میرے چینل کا خیال رکھئے گا اگر آپ کو اچھا لگے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا تو اس کو ضرور سبسکرائی پیئے شکریہ اللہ حافظ